سناتن درم کے دریندر کشن شاستری اپنی درم کی لڑکی سے کہتے ہیں کہ بینہ شادی کے مر جانا لیکن دوسرے درم کے وقتی کے اوپر بلکل بھی بروسہ نہیں کرنا اور ان کی اپنی بہن کی شادی ایک مسلم لڑکے سے ہوئی ہے اور اس سے پیسے لئے گئے ہیں اور وہ لڑکا آج بھی دریندر کشن شاستری جی کا مطر ہے دریندر کشن شاستری بھاگیشور دام سرکار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کے پاس ایک ایسی شکتی بھگوان کی ان پر ایک ایسی کرپہ ہے کہ اگر آپ کے من میں کوئی بھی مراد ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے ہی پچے پر لکھ دیتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھارت میں کروڑوں کی سنکھیا میں ہے اور بہت سارے نیوز چینلوں نے ان کے انٹرویو لیے ہیں اور اس کے بعد ان کو آپ کی عدالت رضیت شرمہ جی نے بلایا ہے اور ان سے سوال کیے ہیں اس سے ایک ویڈیو بھائیل ہوئی ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو ہم کہیں گے جرور جنجد تک پہنچانا جیسے آگیا بھائی تم مر جانا گناہ بھی بھائی کے کانا کونگڑا لنگڑا لولا اس کو سویکار کر لینا بہن بھول کر کے بھی دوسرے دھرم کے بیقتی کے اوپر بھروس آبت کرنا دوسرے دھرم کا بیقتی ریفائنڈ اوائل ریفائنڈ کے تیل میں ہاتھ ڈال دے پھر تل کے بورا میں ہاتھ ڈال دے جتنے ہاتھ میں تل چھپ جائیں اتنی بار بھی کوئی سوگند کھائے تب بھی ایک تل برابر پسلاس مت کرنا سن کر اچھا لگا now see there میں تو یہ بھی سنا کہ آپ کی بہن کی شادی ایک مسلمان سے پیسے لے کر آپ کی دروائی تھی آج بھی ہمارا مطر ابھی پاس دن پہلے ہی ملا دوستو یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر یہ سابج ہوتا ہے کہ دریندر کرشن شاہستی جی اپنا رنگ بدلتے ہیں اور کوئی سادو سنت آدمی رنگ نہیں بدلتا ہے ان کی ایک اور ویڈیو وائل ہوئی ہے جس پر یہ پترکار کو زلیل کر دیتے ہیں آئیے وہ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم بیٹا باغے سروالے ہیں کچھی گولی نہیں کھیلتے ہیں نہ کٹا پڑ یہ تیرا اتحاس یہ کیا لکھا ہے ایک بیقتی پرکچھا لینے آئے گا بیچ میں ٹوکے گا بطر میچی کرے گا نالائک ہے اس کو بلانے کی آؤ سکتا نہیں ٹھکانے لگا بھی دینا ہے آسیرباد اب بول مائک سے یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے اور ٹیم موجوز کو سے آئے گا پرچھا نہیں دینا نہ کٹا سیاریم تھٹری بار دے بھی ہم سے مدبت نہ توں سمجھ گئے اٹھ کے جاؤ دوستو پہلے تو پترکار کی گلتی ہے کہ وہ دریندر کشن شاہستی جی کو بیچ میں ٹوکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریندر کشن شاہستی جی ایک سادو سنت آدمی ہے ان کے موہ سے یہ شبت اچھا لگتا ہے تھٹری بات تھٹری بات کا مطلب بہت گلت ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں تھٹری بات پیار سے کہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے یہاں پیار سے کہا اور جس شبت کا مطلب ہی گلت ہے اس کو لینا ہی کیوں اس کو دیکھ کر یہ ساف ساف ثابت ہوتا ہے کہ دریندر کشن شاہستی جی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی سوالتہ حاصل کیے ہیں اور لوگ بھگوان سے زیادہ ان پر وشفاظ رکھتے ہیں لیکن یہاں گمنڈ میں آ چکے ہیں یہ پترکار کو کس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پترکار ایک ایسی حصی ہوتی ہے جو غریبوں کی آواز کو آگے لے کر جاتے ہیں اور دیش میں ہونے والی کسی بھی سماسیہ کو آگے لے کر بتاتے ہیں اور سماسیہ کو دور کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اور دیش کی ترقی میں پترکار کا اہم رول ہوتا ہے باغشور دام نے بہت زیادہ کڑی تفہسیہ کی اور ان کا بچپن بہت زیادہ غریبی میں گزرا اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پانچ پانچ دن تک کھانا کھانے کو نہیں ملتا تھا لیکن ایسے پویتر لوگ اگر اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں گے ایسی زبان استعمال کریں گے تو عام لوگ کیا کریں گے دوستہ جو ہم ریکشن ویڈیو کرتے ہیں ہم اس کا پروف دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کو اور یہ کوئی موز سے بنی بنائی بات نہیں ہوتی ریکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ایکسپیرمنٹ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل گیٹ سکھیں سبسکر کرنا نہ بھولیں